نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم الدرس الاول کی پہلی ایکسرسائز کو حل کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعای اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کے سامنے دورا دیتا ہوں اور یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ اہمیں اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ ان کو سننا ہے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کا جو ایم سی کیوز کا پورشن ہے اس میں سے جو مکمل نمبر ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں سب سے پہلا لفظ جعوفن جعوفن کا معنی ہے دڑ یا پیلو ادیائی مو بولے بیٹے ادعوہم انہیں بلاؤ انہیں پکارو تعمدت اس ایک عورت نے ارادہ کیا اولو الارحام رشتہ دار تظاہرون تم زہار کرتے ہو زیار کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو وہ ماں کے بیٹھتا تو عرب کے معاشرے میں اس کو طلاق سمجھا جاتا اس کو زیار کہتے ہیں افواہ مو اقصہ تو زیادہ منصفانہ بات زیادہ عدل انصاف پر مبنی بات اولا مقدم زیادہ کر رکھنے والا مستورا لکھا ہوا تاریر شدہ التمارین اب ہم مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں سوال نمبر ایک ہے سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وئی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے اور خدا پر بروسہ رکھنا خدا ہی کارساز کافی ہے سوال نمبر دو ہے سورہ اعذاب کی آیات میں موں بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں اس کا جواب آیات میں موں بولے بیٹوں کے بارے میں مندرجازیل ہدایات دی گئی ہیں خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کے بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے موں کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے اگر تم کو ان کے باپوں کا نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بائی اور دوست ہیں اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو قصد دلی سے کرو اسی پر مواخضہ ہے اور خدا بخشنے والا میربان ہے سوال نمبر تین ہے درجہ زیل عبارات کا مفہوم بیان کریں جز علیف ہے ترجمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان مومنوں کی مائے ہیں اس آیت کا مفہوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں سے تعلق دوسرے تمام انسانی تعلقات سے بالا تر ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ آپ کی ذات کو اپنی ماں باپ اولاد اپنی جان اور دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز رکھیں اسی طرح آپ کی تمام ازواج متحرات مومنوں کی مائے ہیں زندگی بر ان سے نکاح نہیں ہو سکتا سوال نمبر تین کی جزبہ ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَاجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ترجمہ خدا نے کسی آدمی کے پیلوں میں دو دل نہیں بنائے مفہوم ہر آدمی کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے دو دل ہونا ممکن نہیں اسی مناسبت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ بیٹے تو دراصل حقیقی بیٹے ہی ہوا کرتے ہیں مو بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کی جگہ دینا ممکن نہیں اسی طرح بعض اوقات شور اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے لیے مائیں کہہ دیتے ہیں تو وہ اس طرح کہنے سے حقیقی مائیں نہیں بن جاتی ان سے رجوع کرنے کا حق بہرحال برقرار رہتا ہے اور سوال نمبر تین کی جزجیم ہے سوال نمبر تین کی جزجیم ہے وَمَا جَعَلَىٰ اَزْوَاجَكُمُ اللَّائِ تُزَائِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کے ویٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ عربوں میں طلاق دینے کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے دیتے تھے اور اب وہ یہ خیال کرنے لگے کہ وہ وقعی ان کی ماں کی طرح ہے لہٰذا اب اس سے دوبارہ رجوع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان سے کہہ دینے سے کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی لہٰذا شور کفارے کی ادائیگی کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے تو یہ آپ کی پہلی ایکسرسائز تھی جو ہم نے حل کی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ کے علم و عمل میں مزید ترقیان تعاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین